الحمد لولیه والصلاة والسلام على نبیه محمد وآلہ وآلہ وآسخابہ اجبعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل جلاله في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ ليذهب عنكم الرجس اہل البيت اہل البيت ویطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسخابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسخابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسخابہ یا حبیب اللہ محسس علماء کرام سعدات اعزام پیران طریقت اور صناخانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیرے دوستو پیارے بھائیو ارض خدمت یہ ہے آج کے دعوت دہندہ جماعت آل سنت کے کارکن ہیں جماعت آل سنت مذہبی صداقت کی بڑی نشانی ہے حضور نے جس قوم کی ہدایت کی زبانت دیا وہ آل سنت والجماعت ہیں سرکار کا فرمان ترمزی کے حدیث ہے کہ ستف تاریخ و امتی میری امت تیہتر فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی اس سے مراد امت دعوت آئی امت اجابت اس سے امت اجابت ہے امت دعوت مراد نہیں اگر امت دعوت لی جائے تو کئی کروڑوں جماعتیں بن جاتی ہیں سب جہنم بے جائیں گے صرف ایک بچے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وہ بتائیے وہ کون ہیں وہ آل سنت والجماعت ہیں آل سنت بھی ہیں آل جماعت بھی ہیں فرمایا مس سنت والجماعہ آپ بتا دیجئے کہ سنت اور جماعت کس بات کا نام ہے کہا مَا آنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَا وَأَسْخَابِهِ جس عقیدے جس بذب جس عمل پر آج میں ہوں میرے صحابہ ہیں وہ آل سنت والجماعت ہے اس سے جو فوری طور پر نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے اور میں امید کروں گا کہ یہ بات یاد بھی رکھیں گے کہ جو عقیدہ صحابہ میں پایا گیا ہے اگر امت کے کسی فرد میں پایا جائے آپ اس کو گمرہ نہیں کہہ سکتے بے شمار عقائد ہیں جن کو آل سنت جانتے ہی نہیں ہیں اور بلاوجہ کسی کو کبھی شیعہ کبھی بھابی کبھی کچھ کبھی کچھ کہتے ہیں جو عقیدہ صحابہ میں ثابت ہو اس عقیدے کے حامل کو آپ گمرہ نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ ہدایت کی زبانت ہوگی جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے آل بیعت ہیں میرے صحابہ ہیں وہ آل سنت والجماعت ہے اس لیے آج کی مجلس جو ہے یہ اترتے رسول کے عنوان پر ہے تو اترتے رسول کے عنوان کو میں سنتے رسول صلی اللہ اور آل سنت والجماعت کے بیان سے انشاءاللہ ثابت کروں گا بے شمار لوگوں کو مجھ سے اختلاف ہے مگر لطف کی بات یہ ہے کہ وہ آل سنت کے جو تمام مضامین سے آشرائی نہیں ہیں میں کہتا ہوں کہ جو بات میں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے جہاں سے سورج نکلتا وہاں سے شروع کرو جہاں ڈوبتا ہے وہاں تک چلے جاؤں میرے سٹیٹس کا آدمی ہو ان باتوں میں سے کسی برات رکھو انشاءاللہ ثابت اس کو اس نے جواب دوں گا کہ مزہ ہی آ جائے گا ایسے اچھلنے کودنے سے کچھ نہیں بنتا میں جانتا ہوں کون کتنے پانی میں ہے اس وقت جتے دانشوروں نے میرے خلاف باتیں لکھی ہیں میں سمجھتا ہوں سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ننگا کیا ہے بات کچھ نہیں کہہ سکے بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ علماء کی محفل ہے یہ عوام کی محفل نہیں عالی علم کی محفل ہے یہ جرت کرتے وقت بہت دل پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے مگر میں ببانگ دہل کہتا ہوں جو باتیں میں نے لکھی ہیں اس پر ہاتھ رکھے کوئی ماں کا لال بندہ میرے جوڑ کا ہو میرے ساتھ بات کرے جب بھی کرے جہاں بھی کرے جیسے بھی کرے حاضر ہوں انما یرید اللہ کا پہلے ترجمہ عرض کرتا ہوں بجوز اس کے نہیں ہے کہ صرف اللہ کی مرضی ہے صرف اللہ کا عراض ہے ان میرے جملوں پر گوھر کریں گے انما کسر ہے یہ علم بیان کا مسئلہ ہے بیشمار لوگوں نے جملے کسے ہیں لیکن بالکل پتا چلتا ہے کہ علم سے کورے ہیں اگر علم والے ہوتے ہیں میری بات پر اطراز کمی نہ کرتے انما کسر ہے کسر کس بات کا نام ہے ایک وصف کو ایک صفت کو ایک فعل کو ایک شان کو سب سے نفی کر کے ایک کے اندر بند کرنا اس کا نام ہے کسر جس کو بند کریں وہ مقصور ہے جس کے اندر بند کریں وہ مقصورن علیہ ہے اب اس جگہ انما کے ساتھ کسر آئی ہوئی ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ مقصور کون سا ہے اور مقصورن علیہ کون سا ہے انما کے ساتھ کسر آئے زمداری سے کہتا ہوں جو مدرسین حضرات ہیں گوھر کریں مجھے اس بات کے کوئی گھبرات نہیں میں مولوی برادریک آدھ بھی نہیں ہوں پہلی تاریخ سے ہی مجھے مولویوں سے ٹکر کھانا پڑی ہے اور انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ جندگی گزاری ہے کوئی آدھ بھی یہ آتھ کھڑا نہیں کر سکتا کہ میں اس کے ساتھ بات کرنے بات کرنے کے لیے یا تو یہ چھپ گیا یا بات نہیں کر سکا کل بھی بات کے لیے تیار تھا آج بھی بات کے لیے تیار ہوں انہمہ کے ساتھ جو کسر آتی ہے جزوے اول مقصور ہوتا ہے جزوے ثانی مقصور انہلہ ہوتا ہے یہاں انہمہ کے بعد ہے یوریدو یہ فیل ہے یہ جزوے اول ہے اللہ مفہو جزوے ثانی ہے اس کا مطلب یہ ارادہ کو مقصور کیا گیا ہے ذات باری میں یعنی صرف اللہ کی مرضی ہے کیا بتایا اگر کسی اور کی مرضی شامل ہوتی تو کئی کے لوگوں کے پیٹوں میں درد ہوتا صرف اللہ کی مرضی بات خیال میں آئیے یہ کسی بات تانز نہیں ہے کسی بات تشنی نہیں ہے سوچیں کل بلاقت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں یہ بات ہے کہ نہیں ہے ترجمہ پھر کیوں گلت کرتے ہو صرف اللہ کی مرضی ہے اس کا مطلب جتا کسی کا خامد مر جائے سہلی آتی ہیں آتی ہیں کہتے ہیں اللہ کی مرضی باپ مر جائے کہتے ہیں آپ کیا پاپ ہوتا گئے اللہ کی مرضی یار آلِ بیعتِ اطحار کو تطہیر ملی اللہ کی مرضی ہے یار آلِ بیعتِ اطحار کو تطہیر ملی اللہ کی مرضی ہے یار آلِ بیعتِ اطحار کو تطہیر ملی کہ میں شیر پڑھ سکوں وگرنہ شیر پڑھنے کا ڈھنگ مجھے آتا ہے میں شیر اشاری امی میں پڑھاتا رہا ہوں مدت اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں کون سا شیر کس جگہ پیش ہونا چاہیے کس شیر کا مضمون کیا ہے بہت اچھی طرح یہ بات سمجھتا ہوں چالیس برز پڑھایا گو دو چار دس دن نہیں پڑھایا امی کلاسی چالیس برز پڑھائی ہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں جو بات میں کہتا ہوں درسیات کے نکات پر اس کو پرکھیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں رب کا یہ کہنا کہ صرف اللہ کی مرضی ہے آہ 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 یاد رکھیں فضل کی دو قسمیں ہیں ایک فضل جسائی اور ایک ہے ایک ہے تفضیل فضالی یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کمالات جو ملتے ہیں ایک کمالات قسمیہ ہیں ایک کمالات فضلیہ ہیں جس کو کہتے ہیں نبوت اور رسالت وہ اللہ تعالیٰ کا فیضان فضل ہے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں پہلے عبادت کرتا ہوں صوفی بنا مجدد بنا محقق بنا اور یہ یہ برتبے پائے اس کے بعد رسول بنا یہ کہتا ہی کافر ہے کیونکہ یہ فضل جزائی نہیں ہے یہ فضل عطائی ہے جس قانون کے مطابق اللہ نے نبیوں کو نبی بنایا اسی قانون کے ماتحد اہل بیت اتار کو تطہیر عطا فرمائی فرمایا مرضی ہے میری میری مرضی سے اثر یہ پتہ ہے کہاں کہا جایا کرتا ہے جس جگہ ان کوئیسننگ اوبیڈینس ہو قانون کہتا ہے ان کوئیسننگ اوبیڈینس جس نے کہاں بلا چونوں چرا بات ماننی ہو وہ جگہ کو کہہ سکتا ہے میری مرضی رہی یہاں رب کریم نے یہ بتایا کہ اگر تمہارے پیٹ میں دھرد ہے تو اس کو جانے دو میری مرضی رہی میں اپنی مرضی سے ان کو یہ فضیلت اتا فرمائی ہے تو یہ فضل جزائی نہیں ہے فضل عطائی ہے اس کے لیے عمل کی شرط نہیں ہے اس کے ساتھ پہلا جو حصہ ہے جس میں ازواجِ بطارات کا ذکر ہے اس میں آیا ہے کہ تم جو آئے لستنک آخد من النسائے تم دنیا کی عورتوں میں سے کسی کی ایمان نہیں رہی ہو اگر تم نیکی کرو گی تو تمہیں دگنا سواب ہوگا اگر بدھی کرو گی تو دگنا عذاب ہوگا اس کا مطلب یہ زور کی ازواجِ بطارات آل بیعت میں سے ہیں لیکن وہ فضل جزائی کے کاتے کی ہیں اگر اچھے عمال کرو گے تو سواب ملے گا اگر امال میں کوئی کوتائی دکھاؤ گے تو پھر تمہیں دگنا عذاب بھی ہوگا لیکن یہ جن کا نام تطہیر کے نام سے آیا ہے ان کو ہم نے یہ اس کاتے میں نہیں رکھا اس میں فضل جزائی نہیں فضل عطائی کے کاتے میں رکھا ہے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تفسیر فرمائی ہے مفسرین کے ہاں دو طرح کی حدیثیں اس کے در موجود ہیں سرکار نے پہلے چادر ڈالی اور یہ کہا اللہ کریم مولا کریم یہ میری آلِ بہت ہے اس پر ایک قائدہ نکل کرنے لگا بلاگیوں کا دھیان کریں جتنے بدرسی نظرات بیٹھے ہوئے ہو جس وقت مسنت ان علیہ اس میں محصول ہو اس وقت مسنت کو مسنت ان علیہ کے ساتھ خصوصیت ہوتی ہے جیتا کہ آپ دیکھیں سر وہی لوگ ہدایت پر ہیں کیونکہ اس میں اشارہ مسنت ان علیہ ہے یہ وہی اس میں اشارہ اس جنگے مسنت ان علیہ ہے اس کا مطلب یہ کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ میری آلْ بیت ہے ہاولائے اس بھی اشارہ ہے اور آلُ بیتی اور محصول دا ہے یہ اس کی خبر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آلِ بیتھ ہونے وقت indみたい اگرPlے ہاولائے کے ساتھ جو اس کھاتے میں ہیں وہی آلِ بیت ہیں باقی اگر آلِ بیت ہے تو وہ اور کھاتے ہیں کہ آلِ بیت ہیں اس جگہ آل بیعت اور گھاتے کے آل بیعت آگئی بات خیال سے میں اچھا اس جگہ سرکار نے دھیان کرنا ہوگا مولانا کتابیں بہت اُلٹ پُلٹ کر لینا اور چیز ہے فنی طور پر کسی چیز بات کو سمجھ لینا یہ اور چیز ہے یہ بات یاد رکھنی بڑے گی اس جگہ جو فرمایا یہ میری آل بیعت ہے اگر آیت نازل ہونے سے پہلے یہ بات کہی پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا شان نزول شان نزول کا کیا مفہوم ہے علمائے کرام جو درسیات پڑھانے والے نوٹ کرو اس کو شان نزول ایک ایسی چیز ہے علامہ پدر الدین ذرکشی آپ کی البرحان فی علوم القرآن اور جلد نمبر اول صفحہ نمبر بائیس اس کے اندر موجود ہے کہ جو شان نزول ہے اجماع امت کے ذریعے سے بھی اس مفہوم کو خارج نہیں کیا جا سکتا اس کا مطلبہ کرتو کسی کو یہ کوئی اس کے اعمال اچھے نیزری آل بیعت میں سے نہیں ہے نہیں تمہارا باپ بھی نکلائے قبر سے تو اس مفہوم کو تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اجماع یہ شان نزول میں شامل ہے اگر شان نزول ہے اور جیسا کہ واقع طرح ہے تو اس کا مطلب حسین خاتون جنت البورہ مرتضی ان کے اولاد اس زمنے میں آئے گی اور اگر یہ آیت نازل ہونے کے بعد سرکار نے چادر ڈالی اور یہ جملے کہے کہ یہ میری آل بیعت ہے یہ کیا ہوگا یہ تفسیر ہوگی اب صاحب تفسیر اگر کسی کو خاص کر لے کوئی منع کرنے والا نہیں ہے ساری دنیا آل بیعت ہو لیکن سرکار ان کو خاص کر لے تو خود صاحب تفسیر تفسیر میں تخصیص کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک سکتی نہیں آئیت بات خیال ہے ایسے گپے مارنی آسان ہے اس جگہ ازواجِ بطارات مارے ایک بحث ہے ابنِ بطال نے اپنی فضل باری فضل باری پہلے جو لکھی کی وہ ابنِ بطال نے لکھی ہے بخاری کی شرح ہے وہ بھی یہ جو ابنِ حجرِ اسکلانی کی ہے یہ بات کی ہے وہ پہلے کی ہے ابنِ بطال نے کہا اس پر اجمع فقہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواجِ بطارات آلِ بیعت ہیں مگر یہ آلِ بیعتِ تطہیر میں سے نہیں ہیں یہ اہلِ بیعتِ اطحار میں سے نہیں ہیں اہلِ بیعتِ رضا میں سے نہیں ہیں کہتے ہیں اس وقت خاتور حضرتِ نبی کریم علیہ السلام اس گھر میں تھے حضرتِ امی صلی اللہ علیہ وسلم انہا کے گھر میں ہیں بڑی قیمتی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کافی توجہوں سے سنیں گے تو بتاؤں گا نہیں تو اب میں واہ واہ کی دنیا سے گزر گیا ہوا ہوں مجھے کوئی آرزو نہیں کہ مجھے وہ کہے بہت اچھا واہ 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 اسے چادر پکڑ کے اپنا سر بیج میں ڈالتی ہیں تو آپ نے فرمایا مکانہ کے جہاں کھڑیا وہیں کھڑی رہو یہ مکانہ کے اس میں فیل ہے اتخذی مکانہ کے جس جگہ ہے نا اسے کے کھڑی رہے اس جگہ کارٹ کے علوے ہیں وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں شیخ العدیس کہلاتے ہیں حالانکہ عدیس پڑھی ہوئی بھی نہیں ہے عدیس پڑھی ہوئی بھی نہیں ہے تو شیخ العدیس کہلاتے ہیں لیکن جسے اٹکل پچوں مارتے ہیں یہ ان کے گواہ ہیں یہ سید شمصر ایمان صاحب بہت اچھی دنے جانتا ہے عدیس پڑھی ہوئی نہیں ہے لکھتے وقت شیخ العدیس یہ جھوٹوں کے امام ہیں کہ نہیں جنہیں عدیس پڑھی ہوئی نہیں تو وہ شیخ العدیس کہلاتا ہے نہ پڑھی ہے نہ پڑھائی ہے وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرا کہ انتِ اللہ خیر تو اچائی سے ہے اچائی پر ہے نیکی پر ہے یہ بات سرکار نے ان سے کیوں کہی انہوں نے اس کی وجہ بیان کی انہوں نے کہا تو پہلے ہی سے ٹھیک ہے اس وقت میں ان کو چادر میں ڈال رہا ہوں جن کی وہ کمی پوری کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا لاکھ لانت ہے تیری اس توجیح پر اگر سرکار خود اس کے پیچھ نہ ہوتے تو پھر یہ توجیح قابل قبول تھی اگر سرکار خود اس کے اندر موجود ہے تو پھر اس کا معنیہ میں بھی اپنی بھی کمی پوری بات سمجھا ہی نہیں آئی آپ سے یہ پوچھنا کہ سمجھا ہی نہیں آئی اے بید بھی ہے لیکن میرا ایک ذوق ہے میں چونکہ چالیس برس تک تدریس کی ہے بات اختتاب پر پہنچانے کے بعد پوچھتا ہوں سمجھا ہی کہ نہیں آئی کئی مرتبہ بڑے بڑے لائق علم آگا تھے نہیں جی نہیں سمجھا ہی اُسان مجھے پھر ایک مرتبہ فیر فائٹ کرنا پڑتی ہے اتنی بات خیالشیح میں آگئی ہے کہ یہ توجیح کرنا کہ پہلے ہی سے ٹھیک ہے چادر میں ان کو ڈالتا ہوں جو اپنی آل بیعت میں شامل کرنا چاہتا ہوں اگر سرکار اس چادر کے اندر پہلے سے موجود نہ ہوتے تو پھر یہ توجیح صحیح تھی جب خود بھی وہ موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ چادر کمی پوری کرنے کے لیے نہیں ہے یہ درجات کو بلند کرنے کے لیے جس طرح میرا کوئی شریک نہیں اس طرح ان کا کوئی شریک نہیں آئی بات خیالشیح میں اس سے آگے چلیے حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ذات و برکات انہوں نے جو کمالات ان کو عطا کیے خدا نے عطا کیے ان کی مثالی نہیں ملتی مثلا حدیث نور ہے جس کو لا یعنی قسم کے محلوی کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے اور لکھنے والا کون ہے ابن جوزی ابن جوزی کے بارے میں حضرت علامہ سیوتی لکھتے ہیں اپنی تدریب الرعاوی شرح تقریب الرعاوی صفحہ دو سو اٹھائیس پر وہ کہتے ہیں جس جگہ ملالی کاری حدیث کو ضحیف کہہ دے اتبار نہیں کرنا چاہیے ابن جوزی حدیث کو ضحیف کہہ دے اتبار نہیں کرنا چاہیے یہ دونوں غیر ذمہ دار آدمی ہیں اس لیے یہ بات کہنا بالکل بیجا ہے واقعہ یہ ہے سو سے زیادہ رعاوی اس کے میں اکٹھے کیا حدیث نور پر حدیث نور ہے کیا کہ یا سلمانو کنتو انا وعلی نورا بین یدی اللہ اے علی اے سلمان میں اور علی دونوں نور تھے دونوں نور تھے اللہ کی بارگاہ میں قبل انیخلو کا آدمہ قبل اس بات کہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے یار موقوفن علیہ کو پہلے پیدا کرتے ہیں موقوف کو بعد میں پیدا کرتے ہیں معلوم ہوا جس طرح کائنات کے لیے سرکار کی جات موقوفن علیہ ہے مولا مرتضی کی جات بھی کائنات کے لیے موقوفن علیہ ہے اور فروایا قبل انیخلو کا آدمہ اربا اربا اشرہ الف آمن چودہ ہزار برس پہلے ہم لوگ وجود تھے سمہ لما خلق آدمہ قسم ذالک نور جزئین فجودن آنا فجودن علیہ ایک کارٹ کے اللو گدرے ہیں جن کی ساری زندگی اللہ اللہ میں گدری ہے اور آخر اپنا مو کالا کر کے بھرے جو کہتے سرکار کو جب تک اللہ نے نبود نہیں کیا تھا پتہ ہی نہیں تھا میں نبی ہوں یا نہیں ہوں ان کا اطراز یہ تھا کہ اگر سرکار نبی تھے تو سرکار نے تبلیغ کیوں نہیں کی لیکن بندہ نواز یہ بات یاد رکھنے کی ہے علم حقائد کے بنیادی مسائل میں یہ بات موجود ہے کہ تبلیغ کرنا اس pinch واجب ہوتا بیست کے بغیر تبلیغ کرنا واجب نہیں ہوتا یہ estava خدن علیہ السلام نبی ہے علیہ السلام نبی ہے عزیز علیہ السلام نبی ہے عدیس علیہ السلام نبی ہے تو عetsابان پر دو زمین پر تبلیغ کیوں نہیں کرتے کہا ان کی بیست نہیں ہوئی سرکار کی بیست نہیں ہوئی تھی اس لئے سرکار تبلیغ نبیوں کی تربیت کرتے تھے کہ نبیوں نے کا کام اس اس طریقے سے کیا جاتا ہے ٹیچنگ کرتے تھے نبیوں کا علی کیا کرتے تھے کہ علی خلافت کا کام کرتے تھے خلافت کی دو قسمیں ہیں ایک سید محمود علوسی بغدادی آپ کی تفسیر روح المعانی انما ولیکم اللہ و رسولہ اس کے تیاد وہ لکھتے ہیں کہتا ہے خلافت کی دو قسمیں ہیں ایک خلافت زائریہ ایک خلافت پاتنیہ کہا خلافت زائریہ کب شروع ہوئی کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی ذات پاک سرکار کے خلیفہ بلا فصل ہیں لیکن یہ کون سی خلافت ہے یہ خلافت زائرہ ہے لیکن حضرت حضرت قرار یہ کس طرح کے خلیفہ ہے کہا خلیفہ باطن ہے خلیفہ باطن کی بارکہ باڑی کب شروع ہوئی ہے کہا جس طرح نبی کریم علیہ السلام مہا کے پیٹ سے آنے سے پہلے نبیوں کو نبوت سکھاتے تھے اسی طرح علی مرتبہ ولیوں کو ولایت سکھاتے تھے اور حضرت قاضی صلی اللہ صاحب بانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ کی تفسیر مذری جلد دوئم صفحہ 120 اور یہ آیت کنتم خیرہ امت نے اس کے بات آیت لکھتے ہیں مَا بَلَغَ أَغَدُ مِنَ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ الَا دَرَجِدَ الْأَوْلِيَاءِ اِلَّا بِتَوَسْتِ عَلِيِّنَ عَلَيْهِ السَّلام کہ کوئی ولی ولی نہیں بنا کسی بھی امت میں یار لوگوں ولیوں کی کلامتیں دیکھیں اور پیدائش کے بعد وَاَلِي تیری ولایت پر قربان ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں آیا کائنات میں ولی بناتا رہا مَالُوہا کہ خلافتِ باطنہ کی عمر بہت زیادہ ہے جس دن سے نبوت کام کرنا شروع کیا اسی تاریخ سے خلافتِ باطنہ نے کام کرنا شروع کیا اور کرتے کرتے اس امت میں یہ سب کا اتفاق ہے کہ کوئی ولی اس امت میں ولی بنے علی کے واسطے سے بن سکتا اپنے طور پر نہیں بن سکتا قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی آپ کی تفسیرِ مذہری سورہِ وحود اور آیت نمبر سترہ اس کے بات عد لکھا ہے کہ خلافہِ راشدین کی اور تمام صحابہ کی جو ولایت ہے وہ بھی حضرتِ علی مرزا کی عطا ہے یعنی کسی کو پر حلاجت زمداری سے کہتے ہیں مجھے پتا ہے میری اس بات سے آدمی بدک جاتے وہ سمجھتے ہیں یار اس سے تفضیل لازمات ہے نہیں تفضیل نہیں لازماتی اے ہم نشیم و کوچھائے عشقِ حجاز ہے محمود جس گلی میں غلامِ عیاز ہے ایسا ہوتا رہتا ہے خیال میں آرہی یہ بات اب خلافتِ باطرہ کا جو کام ہے وہ خلافتِ باطرہ نے کیا ہے کوئی بھی ولی ولی بنا ہے کسی بھی عمد میں بنا ہے علی نے بنایا ہے اب نرازگی کیسی ہے میں کہتا ہوں بڑی شان ہے سارے سے آبا کی حضرتِ امام عامد بن خمبل سے پوچھا یہ ابن جوزی لکھتا ہے کہ سب سے افتر کون ہے انہوں نے کہا ابن صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہا پھر افتر کون ہے کہا عبر فاروق رضی اللہ کہا پھر کون ہے کہا عثبانِ غلی رضی اللہ تعالی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر عدرت علی کی در گئے انہوں نے کہا فَإِنَّمْ تَنَوَّرُوا مِنَ الْخِلَافَةِ فَأَمَّا وَلِيًّا فَإِنَّمْ نَوَّرَهَا سارے خلیفوں نے خلافتِ نُور اصل کیا اور علی نے خلافت کو نُور بخشا اس سے آگے چلیے ان سے پوچھتے پوچھتے آخر پوچھا کہ علی کا فزیرت میں کیا مقام ہے انہوں نے فضائل یہ پہلے بیان کر چونکہ فلا ہم صلح ہے فلا ہم صلح ہے کہا پھر علی کی در گیا وہ تو سرکار کے خاندان میں سے ہیں اترتے رسول میں سے ہیں ان کے ساتھ تو برابری کسی کی نہیں ہو سکتی اب سے میرا کیا قصور ہے عمر گزری ہے اس دست کے سیائی میں اب ہمیں کوئی سکھانا چاہتے مشکل کام ہوگا اگر چالیس برس تک درس نظامیہ مقبل پڑھایا ہے تو اس وقت میری نگاہ میں اس ملک میں تو شاید بابا بندیالوی صاحب رحمت اللہ علی کے بعد کسی نے درس نظامیہ چالیس برس نہیں پڑھایا ہوگا شاید اس ملک میں میں اکیلا آدمی ہوں جس نے چالیس برس تک لگتا درس نظامیہ پڑھایا درس نظامیہ کے بغیر عالم نہیں بنتا کوئی بی اے کر لے ایم بے کر کے ڈبل ام اے کر لے موسٹر کر لے پی ایج ڈی کر لے عالم نہیں بنتا پی ایج ڈی ایک چٹ کا نام ہے ایک مضبور پر کچھ الفاظ لکھ لیتا ہے وہ پی ایج ڈی ہو جاتا ہے لیکن درس نظامیہ تو جناب سبھی کتابوں میں دسترس ہو اور قدرت ہو تو پھر وہ درس نظامیہ پڑھ سکتا ہے پڑھانے کا کام تو خاصہ مشکل کام ہے خواجہ کمردین شالوی رحمت اللہ علیہ میرے استاد بھائی تھے اور بدھو والے استاد پوری زندگی کسی شاگرد کی تعریف کرتے ہوئے نہیں سنے ان کا غلام خان بھی میرا شاگرد ہے مگر انتہائی گنزین آدمی ہے لیکن خواجہ کمردین شالوی رحمت اللہ علیہ ایک مطلب کہہ لے یہ مہنتی بھی ہے ذہین بھی ہے اور عدب والا بھی ہے ان سے ملاقات کر کے مزا جایا کرتا تھا ان کی بجلس سے کم از کم سید ہونے کا مضمون سمجھ آیا ایک مرتبہ کراچیب ہے سید مضمون شاہ صاحب بنیال شیب کے پڑے ہوئے تھے وہ نماز پڑھانے لگے صبح کی بھول گئے جب بھول گئے تو دوست آگے مچے دیکھ رہے لگے کہ ان کو کہیں نماز نہیں ہوئی آپ کامی دیر تک گرتن چکا کے تھے سوچتے رہے تو فرمایا شاہ صاحب نماز میں بڑا مزہ آیا ہے ایک مرتبہ پڑھا دے دوستوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں دوبارہ پڑھ لینے میں آج کوئی نہیں ہے لیکن یہ بید بھی یہ کام میں نہیں کرتا اس طرح کا پیر کہ دربار آلیا گولرہ شیب جس کے پاس دربار میں مرید بن کے کھڑا ہو جلال پر شیب جس کے بارگاہ میں مرید بن کے کھڑا ہو اللہ حضر کے آس اسی طریقے سے اور جشتیاں کی گتیاں ہیں وہ مرید بن کے کھڑے ہو ان کا تو دماغ ہی کام نہ کرے لیکن ہم نے دیکھا میرا بچہ چھوٹا سا تھا خاجہ کمردین شالوی رحمت اللہ علیہ اس کے پاؤں کو چھو کے اس نے اپنی راڑی برمان لیا سمجھا گیا کہ اس نے سیدونے کے معنی سمجھے خیال میں یہ بات اب نبی کریم علیہ السلام کی جو آل بیعت ہے اترتے رسول یہ ایک لفظ ہے جس کو ڈکشنری میں دیکھیں تو نا اشنا اس کا کیا کا کیا ترجمہ کرتے ہیں حضرت ابن مردویہ جو چوتھی اور پانچویں صدی کے بڑے عظیم محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ اترتے رسول سے صرف علی حسن حسین خاتون چلت اور جناب مصطفیٰ اس میں اترت میں شامل ہیں سرکاری دعالم صاحب نے آل بیعت کہتے وقت اپنے آپ کو شامل کیا وہاں لندن میں ایک بزرگ گئے جنہوں نے ڈاڑی بہت اچھی طرح سے رنگی ہوئی تھی اور بڑے اچھے آستانے کے بزرگ تھے وہ کہہ لگے یہ جو اللہ تعالی نے کہا رہا ہے اللہ تعالی تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے پاک اس چیز کو کرتے جو پلید ہو یہ بات لگے اپنا کرتا پکڑ کے اسے کیا کہا میں کہتا ہوں یہ میرا کرتا پاک کر دو پوچھے گا کوئی پلیدی کیا لگی ہوئی ہے جب سیدوں کو پاک کرنا چاہا پوچھنا پڑے گا تمہیں پلیدی کیا ہے سیدوں کے آل بیعت کے دل و دماغ میں جو قبر اور تکبر کے بدھ تھے وہ نجاست تھی اس کو دور کرنے کے لیے اور دوسرے دن میں نے ٹیپ کر کے ان کے پاس بھیجی تین گھنٹے کی اور اچھا لتارہ ان کو میں نے کہا تمہیں دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ بات کرو دوسرے دن میں نے کہا کہ میں اپنے عقیدی سے رجوع کرتا ہوں اور یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ پاک کرنے کے لیے نہ پاک ہونا شرط ہے اگر کسی کا وضو ہے وضو پہ وضو کر لیتا ہے ممنوع ہے کہ سواب بڑھ جائے گا نہیں پاک کو پاک کرنا قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے نا کہ جن لوگوں نے ہمارے اللہ دین آمن و قاتلو فی سبیلہی لنا دین نام سولنا جن لوگوں نے ایمان کی دولت پائی ہمارے راستے میں جنگ کیے ہم ان کو منظر مقصود کی ادایت لے دیں تو کیا وہ منظر مقصود کی ہدایت انہیں بھی تک نہیں بھی لیں ایمان بھی لائے جاہد بھی کیے اور یہ بات تمہاری سمجھے پھر آنی چاہیے سرکار جب نواز پڑھتے تھے تو کہتے ہیں اے دین سرات المستقیم پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے جی پڑھتے تھے اگر پڑھتے تھے تو ہدایت تو اس کو دی جاتی ہے جو بھی ہدایت ہو اگر ہدایت کے کئی بدارج ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے ابتہاں اور بھی ہے میں اب تکان محسوس کرتا ہوں موٹی موٹی باتیں میں نے اترتے رسول کے بارے میں آپ کی خدمتیں حالی میں پیش کیے ہیں چونکہ بہت سارے بزرگ جو مجھ سے زیادہ بہتر بولنے والے وہ موجود ہیں سن رہے ہیں تو سنانے والے کو سننے کی عادت نہیں رہتی اس لئے پتہ نہیں وہ یاد دعفل بلیات پڑھ رہے ہو اس لئے میں اپنی بات کو اب ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کریں اور جن لوگوں نے یہ احتمام کیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے یہ جو آپ کی جنرل سیکرٹری ہیں جماعتِ حالی سنت کے اور آفیز اشتیاق صاحب ان لوگوں نے بڑی محنت کیا ہے علماء کو اکٹھا کیا ہے اتنی صورتِ علماء کی اکٹھی ہونا یہ بڑا مسئلہ ہے یہ ان کا بڑا کارنابہ ہے آگے بھی ایک مرتبہ انہوں نے اس طرح کی مجلس کی تھی جس میں آلِ علمی اکٹھے ہوئے تھے آپ کے اس مجلس میں درجنوں کے حساب سے پی ایج ڈی ڈاکٹر موجود ہے درسِ نظامیہ کے فاضل موجود ہے درسِ نظامیہ کے استاد موجود ہے مگر جو باتیں میں نے کہی ہیں اگر کوئی بھدرگ مجھ سے بات کرنا چاہے تو میں ڈیرے پر چلتا ہوں میرے معنی کر کے آجائے میرے ساتھ بات کریں میں تیار ہوں مجھے پتہ ہے میں مولویوں کی برادری بھی سے نہیں ہوں میں سید ہوں تو مولوی مولویوں کا سرفہ کر جاتے ہیں سیدوں کا سرفہ نہیں کرتے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخْرَ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَنَمِينَ السلام